بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ آج ہم لوگ بھی بھی سے ریلیونٹ آپ کی بک کا پروگرام نمبر 4.11 جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے رائٹ اپ پروگرام دیٹ انپوٹ 5 ڈیجر فرم دا یوزر اینڈ ڈسپلی ایٹی ریورس ہم نے جو ہے وہ یوزر سے 5 ڈیجر جو ہے وہ انپوٹ کروانے ہے مطلب ہم لوگ انہیں انپوٹ باکس کریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے ڈسپلی ایٹی ریورس جو اس کا آنسر ہے ان 5 ڈیجر کا جو ریورس ہے وہ بھی ہم لوگوں نے ڈسپلی کروانا ہے اس میں ہمیں میسیج بوکس بھی کرنا پڑے گا تو سٹوڈنٹ دیکھیں ہمارے پاس اگر ویلیو ہے ہم لوگ لے رہے ہیں 5 ڈیجر 1 2 3 4 5 ہم نے 5 ڈیجر لی ہے اپنے کا ریورس کیا ہوگا 5 4 3 2 & 1 یہ ہم لوگوں نے ڈسپلی کروانا ہے اس کے لئے ہم لوگوں نے پروگرام جو ہے وہ رائٹ کرنا ہے وہ سب سے پہلے ہم لوگ سٹوڈنٹس کی کوڈنگ کو سمجھ لیتے ہیں اس کو پر فارم کر کے بھی دیکھیں گے سب سے پہلے سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے جو ہے ویریبز دیکلیئر کروانا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے ڈیم لکھا ہے ویریبز کو ڈیکلیئر کروانا کے لئے n as long a as long b as long c as long and d as long ہم لوگوں نے جو 5 ڈیجٹ ہیں وہ ہم لوگوں نے ڈیکلیئر کروانا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے 5 ڈیم لے لیا ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے انپوٹ باکس کریٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ ڈیم لکھتے ہیں تو وہ ہم نے لکھ لیا ہے n اس کے بعد انپوٹ باکس اس کے بعد ہم لوگ لکھیں گے ڈیکلیئر لگائیں گے اور سٹرنگ ویلی جو پرومٹ ویلیو ہے جو ہم میسیج یوزر کو ڈسپلیئ کرنا چاہتے ہیں جیسے وہ لکھیں گے انٹر آف 5 ڈیجٹ نمبر تو ہمارا جو انپوٹ باکس آئے کہ اس پہ یوزر کو کہہ لکھا ہوئے شو ہوگا کہ انٹر آف 5 ڈیجٹ نمبر کہ 5 ڈیجٹ نمبر جو ہے وہ انٹر کریں اور جو بھی پھر اس کا جو انپوٹ باکس ہے اس کا ٹائٹل کیا ہوگا ریورس وہ اس کے انپوٹ باکس کا نیم ہوگا اور ویلیو ہے جو ہم لوگ بھی یہاں پہ بائی ڈیفالٹ میں نے 1,2,3,4 رکھیے اگر ہم چاہیں تو اس کو نل بھی کر سکتے کوئی ویلیو بھی یہاں پہ نہیں دے سکتے 0 چاہیں تو بائی ڈیفالٹ ہم 0 بھی یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اس کے پاس ہم لوگوں نے پروگرام رائٹ کرنا ہے a is equal to n divided by 10,000 ہمارے پاس جو n جو ہے اس کی ویلیو جو بھی ہم لوگ رکھیں گے اگر ہم نے n کی ویلیو جو ہے 1,2,3,4,5 رکھی ہے اور ہم نے اس کو کس پہ ڈیفالٹ کرنا ہے 10,000 پہ تو جیسے ہی ہم اس کو 10,000 پہ ڈیفالٹ کریں گے تو 10,000 1,2,3,4,5 میں سے جب ہم 10,000 ڈیفالٹ کریں گے تو ہمارے پاس ریمینڈر کیا بچتا ہے 2,3,4,5 تو یہ ہماری کوڈنگ ہے تو جو ہمارے پاس یہ ہوتی 1 آیا یہ کیا ہے ہماری a کی value یہ ہماری کیا ہو جاتی ہے a کی value جو کہ ہم لوگ یہاں پہ a کو assign کر دیں گے کہ number کو جب ہم ڈیفالٹ کریں 10,000 پہ تو جو value ہو آئے وہ ہم کس کو assign کر دیں a کو assign کر دیں تو number ہم لوگ نے کیا لے لیا ہے 1,2 یہ دیکھیں میرے student پہ comments میں لکھا بھی آئے number ہم نے کیا لے لیا ہے 1,2,3,4 & 5 1,2,3,4 5 کو جب 10,000 پہ divide کرتے ہیں تو ہمارے پاس value کے 1 1 اور remainder میں ہمارے پاس کیا بچتا ہے 2,3,4 & 5 2,3,4 & 5 ہمارے پاس کیا بچتا ہے اس کا remainder بچتا ہے اور remainder ہے اسے کو کیا بولتے ہیں mode بھی بولتے ہیں تو کہہ رہے ہیں n mode جو اس کا number کا mode بچتا ہے وہ آپ assign اس کو کر دیں n کو پہلے جو ہمارے پاس n کی value تھی 1,2,3,4 and 5 لیکن 2,3,4 and 5 لیکن جو remainder ہے دیکھیں آپ نے recording میں کیا لکھا ہے n mode 10 1000 کے 10 1000 کا جب ہم number پہ divide کرتے ہیں تو اس کا mode بچتا ہے وہ value کس کو assign کر دیں ہم لوگ n کو value کس کو assign کر دی ہے n کو n 2,3,4 & کرنا ہے 1000 پہ تو 2,3,4 & 5 کو ہم اندر رکھیں 1000 پہ divide کریں 1000 1 are 1000 and 1000 2 are 2000 تو ہمارے پاس remainder میں کیا 2,3 & 5 اور ہمارے پاس b value کے 2 تو ہمارے پاس new value تھی وہ یہ اور 2,3,4 5 کو ہم نے اندر رکھے 1000 پہ divide B کو تو اس کا answer آیا 2 ہم نے کس کو assign کر دیا B کو اور remainder میں ہمارے پاس 3,4 5 اور remainder 3,4 5 بچا ہے n new value n value use 2,3,4 value use n again kia ڈ n divide 100 100 value c n 2,3,4 5 2,3,4 5 کو جب ہم 100 پہ divide کرتے ہیں 100 کو 3 پہ جب 300 آتا ہے 300 آتا ہے 345 میں سے 300 کو minus کر دیں 45 بچتا ہے c value 3 n ki new value 45 کیونکہ ہم پہ دیکھے kia condition n کو divide کرنا 100 اور جو value آتی ہے وہ نمبر ھمارے پاس 3 آتا ہے 3 وی ھمارے پاس ھمارے پاس ھمارے پاس 3 45 45 کو اندر 10 پہ divide کرتے ہیں تو 10 4 بار ہمارے پاس کیا آتا ہے 40 اور 35 سے 40 مکر تو ہمارے پاس کیا بچتا ہے 5 تو 2 7 تو ہمارے پاس d کی value ہے 4 اور remainder ہمارے پاس کیا 5 تو دیکھیں 10 کو divide کیا 10 پہ n کو divide کیا 10 پہ تو ہمارے پاس value کیا 4 4 ہم نے assign کر دیا d کو اور n کا remainder تھا 10 کے ساتھ value ہم نے assign کر دیا n کو تو n کی new value ہمارے پاس کیا 5 آئی ہے تو یہ تھا ہمارا آج program اس کے بعد message box create کروانا ہے prompt value دی ہے number is reverse order جو reverse order ہے وہ show ہم نے incantination operator use کی ہے سب سے پہلے ہمیں کس کی value لکھی ہو n کی اور n کی value ہمارے پاس 5 جو new value اب تک آئی ہے اس کے بار d کی value ہمارے پاس 4 c کی c value 3 b کی b 2 a value 1 student اگر our user 1 2 3 4 5 value وہ input کرے گا تو ریزلٹ کیا شو ہوگا 5 4 3 2 1 so student اب اس program کو vb پر رائٹ کر دیکھتے ہیں سب سے پہلے students آپ نے vb on کر لینا ہے form کو adjust کر لینا ہے جیسے button پر کلک کریں گا آپ پر پیش پیش اوپن ہو جائے گا سیم جو 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 سکھ رائٹ پر رائٹ کر لینا ہے میں کمیٹ بوکس میں کر کر کیا کمیٹ کر کر دیکھتے سب کچھ ساتھ ساتھ یہاں پر بھی explain کر دیا ہے سب سے پہلے پانچ نمبر ڈکلیئر کر لینا ہے پیش input box create کر رائٹ اس کے بعد آپ پروگرم رائٹ کر کر رائٹ کر جو میسیج یوزر کو ڈسپلی ہو enter 5 digit number دیکھیں ہم لوگوں نے یہ دیو ہی تھی اور اس کا نام کیا رکھا ہوگا ہے reverse اب یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا کر نیئے values enter کر نیئے اگر ہم یہاں پہ 1 2 3 4 5 5 ڈیجر دیکھیں اگر 6 1 دیجٹ enter کریں گے تو error آئے گا ٹھیک ہم نے 5 ڈیجر کر نیئے یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا کر نیئے ok دیکھیں student number is reverse order جو ہم نے message box میں لکھا is 5 4 3 2 1 2 آگی hope سو student آپ کو آج lecture سمجھ آیا ہوگا دیکھیں اگر پہلے آپ نے 5 variable declare کروائے پھر input box create a is equal to n divided by thousand n n n 1 2 3 4 5 ڈیوائیڈ کرنا ہے 10 thousand پر جو اس کا answer آنا ہے 1 آنا ہے اور موڈ بچنا 2 3 4 5 بچنا ہے اور موڈ جو ہونا ہے ویلیو کس کو assign کر دینی n n ki jo value m 23 45 ह triggers new value value user ge key same as it is dog 1 new value we assign per message box create number is reverse order n then then پھر D, C, BA اور A اٹھ لکھیں گے جس طرح ہم لوگ value show کر رہن چاہتے ہیں تو پھر جو ہمارے پاس ہم لوگ کی values آئی تھے وہ value ہم لوگ کو show ہو جائیں گی اس پروگرام کو again کر رہن کر کے دیکھ لیں یہاں پہ اگر کوئی آپ different values رکھ رہن جاتے ہیں اس طرح آپ رکھ رہیں ہیں 5, 6, 7, 8, 9 وہ تمہنے سے آپ کو explain کیا ہے آپ کو سمجھانے کے لئے values لیے ہیں آپ different values بھی یہاں پر لے سکتے ہیں تو دیکھیں reverse کے آگیا ہے میں نے value 1, 2, 3, 4, 5 لی ہے آپ different value لے لیں آپ 4, 5, 6, 7, 8 یا پھر 6, 7, 8, 9, 0 جو بھی آپ لے لیں ان کو آپ لوگوں نے اسی طرح جیس طرح میں نے آپ لوگ کے سامنے calculate کیا ہے آپ لوگوں نے as it is جو ہے ایسے ہی ان values کو calculate کرنا ہے اور مجھے ان کا answer provide کرنا ہے ایک, دو, تینجھ دیکھیں students اس کا reverse جو آپ کے سامنے آ جائے گا اپساo student کو lecture آج کا سمجھ